بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد السرد دمام شہر سے امید کرتا ہوں میں ریورز آپ سب ٹھیک ہوں گے اورہ ہفتہ لگ جائے تو ساتھویں دن ریسٹ ضرور کرنا چاہیے کیا خیال ہے آپ کا دوستو آج میں ویسے بھی ریسٹ کر رہا ہوں جمعے والا دین ہے دوسرے دن ریسٹ نہیں کرنے والا الحمدللہ چھے دن پورے لگ جائیں تو کافی نہیں ہے کیا تو اس وقت میں جا رہا ہوں ایک ریسٹورنٹ کے اوپر جو کہ یہاں پر پاکستانی ریسٹورنٹ ہے سامنے اس کے پانی بہت زیادہ کھڑا ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ رستہ کہاں سے مجھے ملے اور اس رستے کو میں استعمال کرتا ہوا جاؤں اس ریسٹورنٹ میں تو پھر ریسٹورنٹ میں بات کرتے ہیں آپ سے یہاں پر آیا تو آیا تھا برینی کھانے کے لیے لیکن برینی نہیں دی ایک دن بنا دکھا تھا کہ آج یار برینی جاگری کھانے کے لیے پنیاب دیر اپنیاب ریسٹورنٹ سے لیکن یہ بنینی ہے ہی نہیں خیر پھر میں نے دیکھا یہاں پر مینی ہو ہے جی میں نے سوچے چلو آلومٹر مجھے کافی پسند ہے چلو تازے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے سہر فلاجے کئی ہوتے ہیں جو مٹ رہے ہیں لیکن مجھے کافی پسند نہیں ہے اس لیے میں نے چلو سوچا کہ ہاف آلومٹر لے لیتے ہیں وہ یہ اچھا ہے اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ دوستور بیرے بھائی کہ چھے دن ہفتے کے اندر لگ جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے میں آپ کو بتاتے میں اس طرح چاریں کرو میرے دیکھ رہے ہوں بار بار لیکن اگر میں نے کہنا پہنے ہی اسے تو ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا اس کے ساتھ ساتھ چھے دن الحمدللہ لگ جائیں ہفتے کے تو اسی نبی ہزار روپے پاکستان مندر کمال ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ساتھوں دن میں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ مندر ریسٹ کرنے بہت اچھی بات ہے لیکن جس طرح کے چھے دن کام کر 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 گرمی پہ پچھلے جنوں بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ گرمی تھی جس طرح کے رتوبہ تھا جسم بہت درد کر رہا تھا میں نے سوچے چلو چھوٹے کرتے ہیں جمعہ والے دن ریسٹ کرتے ہیں اس سے پہلے جو پچھلی جمعہ آدھی دیاری میں لگا کر آتا تھا اس جمعہ کا تو بلکل اٹھنے کو دل میں کی اس طرح کے جیس طرح کے جیسے کسی نے مارا ہوا ہوتا ہے خیر الحمدللہ آپ کے کے چھے دن بہت اچھے طریقے سے لگ چکے ہیں تو ابھی میں نے جو آٹر دیا ہے آپ کوئی میں اٹھیلا بندہ ہوں میں آج ایک شیئر کرنا چاہتا تھا آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کہ جمعہ والے دن ہمارا کتنا خرچہ ہو سکتا ہے ایک دن کا صرف ان لی جمعہ والے دن کا یعنی کہ تین ٹائم کا کھانا ہم نے اپنی زیاد سے کھانا ہوتا ہے میں ایک آپ کو پریکٹیکل طرح دکھانا چاہتا تھا لیکن معذرت ایک نئی ویڈیو میں بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ ہمارا خرچہ کتنا ہو سکتا ہے بہت اچھا ریسٹیوئنٹ ہے پنجاب ڈیرہ خیل سالیس بھی اندر جہاں پر میں موجود ہے اس وقت تو ملتے ہیں کھانا کھانے کے بعد آلومٹر کے سالن کھانے کے بعد ہم آپ کے ساتھ پھر ملتے ہیں ایک روڈ سٹریڈ پر چلیئے انتظار کی تو ہمارے جانے من آلومٹر سالن آج جاتا ہے ہماری نوٹی کہا تھا ہو گیا تھا بریانی کریئے لیکن بریانی لیٹ ہے توڑی اس کے بعد سالات ہے جی یہاں پر چکنی ہے جی فانی ساتھ ہے مائی فیوریٹ آلومٹر یہ سچ بتاؤں اس ریسٹورنٹ کے نا جب میں آلومٹر کھا لیتا تو اپنے گھر کی یاد آجاتی ہے پاکستان کی بہت مزدار علومتر شوربے والے سچ میں مجھے گوشت سے زیادہ پسند رہا ہے تو الحمدللہ ہم نے کھانا کھا لیا سوا دو بجی ہم نے کھانا کھایا دوپہر کا جمعہ تھا سارا دل روم میں لیٹے 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 دلی نہیں کرتا باہر نکرنے کو گھومنے پھرنے کو آج دیکھو روم میں ہیں آج کام پر نہیں گئے تو آج موسم بہت پیارا ہے یا دیکھو ڈیلی کام پر جاتے تھے اور بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی کام کرتے ہوئے لیکن ابھی دیکھیں الحمدللہ اتنا پیارا موسم اور ہوا بھی بہت پیاری چل رہی ہے بہت زوردس موسم ہے آج کا اللہ کرے صبح بھی ایسی ہی ہو موسم ہو جس طرح کی آج کا ہے دوستو یہ تھے ہمارے سعودی ریویہ کے رہنے والوں کے کام شام ہم کس طریقے ہم ملحمدلہ یہاں پر کام کرتے ہیں وہ میری ویڈیو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کے اوپر جو میں اپنے کام کے بارے میں ویڈیو آپ کے ساتھ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں میرے پیچھے کافی شدید سورج لگ رہا ہے ویڈیو کے اندر ایسا لگ رہا ہے جیسے تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں دی چینل کو ضرور سسکرائب کرتے چلیں اور ہم چلتے ہیں آگے ایک اپنے ملک کی یاد تازہ کرنے کے لیے ویڈیو کے بنانے جا رہا ہوں جو کہ ہمیں کہ محسوس ہوتا ہے پردیس کے اندر اپنا ملک کی کچھ یادیں دیکھتے ہیں ویسے جو ہمارا جمعہ والے دن کا خرچہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ہمارا اپنی جیب سے ہوتا ہے مطلب صبح کا ناشتہ بھی ہمارا اپنا ہے اور اس کے ساسا دوپہر کا جو کھانا ہے لنچ ہے وہ بھی ہمارا اپنا ہوگا اور شام کا جو ہوگا وہ بھی ہمارا ہی اپنا ہوگا دیلی ہم کرتے تو شام کو اپنی جیب سے ہی ہے لیکن جمعہ والے دن ہمیں تین ٹائم کا کھانا اپنی جیب سے کھانا پڑتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کا ہمارا ویڈیو گامام حیل خلیص سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ آج کا ہمارا ویڈیو آپ کو کیسے لگا اگر کوئی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں ایک نئی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں گر ہم پردیسوں کو ضرور دعاوی یاد رکھیں کیا بھی تاکہ آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب کیا ہے اگر نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کرنے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ